دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ انسانیت میں تین ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے دو مرتبہ موت کا مزا چکھا ہے اگر آپ کو نہیں معلوم تو بس ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے آج ہم آپ کو ایسی معلومات سے آگاہ کریں گے جو آپ کو پہلے نہیں پتا ہوگی لیکن اگر ابھی تک آپ دوسری دنیا کے مسافر نہیں ہے تو جلدی کرئے اس کاروانے علم و حیرت میں شمولت اختیار کرنا نہایت آسان ہے بس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو پہلا شک سے لازار قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے موجزے سے نوازا تھا لازار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتہائی عقیدت مند تھا اس دور میں یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے در پہ تھے یہود کو خبر ملی کہ لازار انتقال کر گیا ہے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑوں اور ہندوں کا علاج کرتے ہیں تو لازار کو زندہ بھی کر کے دکھائیں چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یوں لازار قبر سے پھر نکل آیا اس موجزے کو دیکھ کے بہت سے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے دوستو دوسرا شخص ہے زرپات کی بیوہ کا بیٹا دوستو یہ بات تین ہزار سال پرانی ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر نبی بنا کر پیجا اور کہا کہ زرپات کے گاؤں میں ایک بیوہ کے گھر جا کر قیام کریں دوستو یہ بنی اسرائیل کا تاریخ ترین دور تھا کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک قہد کا عذاب اتارا ہوا تھا کہت کہ باوجود بیوہ عورت نے حضرت علیہ السلام کو اپنے گھر اکنے کی اجازت دے دی کچھ عرصے بعد اس بیوہ کا بیٹا بیمار ہو گیا اور انتقال کر گیا تو اس نے حضرت علیہ السلام پر الزام لگایا کہ ان کے آنے سے ان پر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں حضرت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ بچہ بلکل ٹھیک ہو گیا اور ہوش میں آ گیا اور وہ عورت حضرت علیہ السلام پر ایمان لے آئی دوستو تیسرا شخص تھا سام بن نو روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت علیہ السلام نے تین لوگوں کو زندہ کر دیا تو یہودی قوم نے کہنا شروع کر دیا کہ ان تین لوگوں نے وفات نہیں پائی تھی وہ بس بے ہوش ہوئے تھے یا قومہ میں تھے جس پر حضرت علیہ السلام نے کہا کہ سام بن نو کو وفات پائے تین ہزار سال کا عرصہ گزر گیا ہے میں ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں حضرت علیہ السلام نے سام بن نو کی قبر پر جا کر دوا فرمائی اللہ کے حکم سے سام بن نو زندہ ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا دوستو یہ تھے وہ تین لوگ جو اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہوئے دوستو آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل دوسری دنیا کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیار رکھئے گا